جو گرین لائن منصوبہ ہے دوہزار سولہ میں شروع ہا اور ایک ہی سال میں یہ مکمل ہونا تھا اور جھگڑا صرف اتنا سا ہے کہ آپ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ وفاق بسز پروائیڈ کرے اور تمام ایکسپیلڈیچر وفاق برداشت کرے تاکہ عوام یہاں پر سہولیات سے مستفید ہو سکے اب بال جو ہے وہ وفاق کے کورٹ میں ہے تو پھر وفاق کیا سوچ رہی ہے سندھ کی عوام کے لیے اس وقت اتفاق سے میں گرین لائن منصوبے پر ہی ہوں اور گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب بھی یہاں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو کام رک گیا تھا بیچ میں الیکشن اور حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے حکومت تبدیل ہوئی تو اب ہم میک شور کر رہے ہیں کہ کام دوبارہ جاری ہو اور جلد از جل یہ مکمل ہو کیونکہ اس شہری بے تہاشا دنگ ہے بے تہاشا مسئیبت میں اور میں واضح کروں کہ اس میں جو ایگریمنٹ تھا اس میں بسز اور ٹرمنل یہ سندھ گورنمنٹ نے بنانے تھے تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ٹرمنل کچھ حد تک بن چکے میں خود ابھی جائزہ ہی لے رہا ہوں تو میں اس پر قبل از وقت ہوگا کہ میں کوئی ایسا کومنٹ کروں سندھ گورنمنٹ کے اگل ٹھیک ہے ٹھیک ہے علمگیر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود ہیں اور آپ خود بھی جائزہ لے رہے ہیں تو پھر آپ ذرا کچھ بتائیے گا کہ کتنی بسز یہاں پر ریکوائر ہیں اور پھر آپ دیکھیں نا ڈیڈ لاک اس بات پر ہے کہ سندھ حکومت تا چاہتی ہے کہ وفاق بسز پروائیڈ کرے تو یہ معاملہ وفاق سلجھانے کے لیے کیا سوچ رہی ہے اب وفاق ہی پروائیڈ کرے گی بسز دیکھیں ہم نے وفاق نے ہر سطح پر سندھ حکومت کو یہ ایک ایک ان کو کمفرٹ لیول دیا کہ کوئی بھی ایشو اگر ان کو کوئی بھی مسئیبت پیش آئے جو جو پبلک افیر پر ہم اسسٹ کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے ویسٹ والے معاملے پر بھی یہی انداز اپنایا پرائیم منسٹر نے ان سے کہا کہ اگر دو مہینے میں آپ کچھرہ نہیں اٹھا سکے لوگوں کو ریلیو نہیں دے سکے تو وفاق آپ کو اسسٹ کرے گا اور ہر طریقے پر وفاق تیار ہے ان کی مدد کے لیے اور کراچی کے لیے ویسے بھی پچاس ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے جس میں صرف گرین لائن نہیں بلکہ لیاری ایکسپریس وے نوردن بائی پاس کی توسیح ہے اور اس کے علاوہ ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے جو کہ سمندر کے پانی کو جو کھارا پانی اس کو میٹا کر کے گرگر پرام کریں گے تو مختلف پروجیکٹس ہیں جس پر کام کیا جائے گا ان پچاس ارب روپے میں ٹھیک ہے آلمگی مطلب آپ کے ساتھ گورنر صاحب بھی ہیں اور آپ لوگ یہاں پر خود سارے پروجیکٹ کا ویزٹ کریں تو اس سے انتاظہ پر یہی کریں کہ اب سندھ حکومت نے جو ذمہ داری لینی تھی لیکن انہوں نے نہیں لیا ہے اب وفاق یہ تمام تر سہولیات عوام تک پہنچ آئیں گے ایسا ہی ہے دیکھیں مجبوراں جہاں اگر وہ کتاہی کرتے یا نا اہلی سامنے آتی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ زد پہ آڑ جائیں کہ یہ سندھ حکومت کے کام ہے وہ کرے اور عوام تکلیف میں رہے ہم وہ کام پیک اپ کریں گے ہم خود سے لوگوں کے ریلیف دیں گے کوشش یہ ہی ہے اللہ کرے کہ اس پر آگے عمل ہو سکے اچھا آلمگیر لاسٹ کوشن پلیز آپ یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اب بھی وہاں پر ہیں موجود اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ہی سیچوئیشن کیا ہے کتنے ٹائم میں اب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا کیونکہ جو پہلی فنڈنگ تھی اس سے بہت زیادہ بلاگت ہو گئی ہے کیونکہ ڈیلے کا شکار ہے یہ پروجیکٹ دیکھیں ابھی جو کام ہے وہ توڑا سا ہی جو مزارے قائد سے آگے کا جو روٹ ہے میرا خیال ہے کوئی پانچ سے چھے کلومیٹر وہ رہ گیا ہے تو اس میں اگر صحیح طریقے سے کام تو چھے مہینے مزید لگیں گے اور یہ فنکشنل ہو سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ہنی نگرانی میں اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کرائیں اور اگر نہیں ہوتا اور سن حکومت کی کوئی کوتائی آتی ہے کہیں رکاوٹ آتی ہے کہیں ہماری اپنی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو میں پرسنلی احتجاج کروں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے